دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملیالم سینیما کی پہلی سپر ہیرو فلم منڈال مرلی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے منڈال مرلی سن دوہجارکیس میں آئی ملیالم سینیما کی ایک بہترین فلم ہے جس کو ملیالم کے علاوہ ہندی، تمیل، تیلگو، کنڑا اور انگلیس بھاساؤں میں ڈب کر کے بھی ڈیلیج کیا گیا تھا ملیالم سینیما تو ویسے ہی اپنی فلموں میں اپنے کنٹینٹ کے لیے جانا جاتا ہے اور فلم منڈال مرلی نے بھی اس بات کو پروف کر دیا ہے کہ ایک سپر ہیرو فلم بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ بجٹ اور بڑے بڑے سیٹ سے زیادہ ایموشنل اور سٹرونگ سٹوری کی جرورت ہوتی ہے یہ سپر ہیرو ملیالم فلم آپ سب نے سائے جرور دیکھی ہوگی اور اس کو بہت زیادہ انجوائی بھی کیا ہوگا لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ فلم منڈال مرلی میں جیسا لائٹ گرنے والا انسیڈنٹ ہمیں دکھایا جاتا ہے اور جن دو لوگوں کی اوپر اوپر آسمان سے لائٹ گرتی ہے اور ان کی اندر سپر پاپر آ جاتی ہے کچھ ایسے انسیڈنٹ ریال لائف میں بھی ہوئے ہیں تو فلم کی کہانی سے جڑی ہوئی اور بھی بہت ساری انٹریسٹنگ چیزوں کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں بنی سپر ہیرو فلم ہے جس کا ٹوٹل بجٹ لگ بھگ 18 کروڑ روپے کے آس پاس رکھا گیا تھا حالانکہ اتنے کم بجٹ میں کسی سپر ہیرو فلم کی کلپ نہ کر پانا بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ایک سپر ہیرو فلم میں بنانے کے پہلے ہی لوگوں کی ایکسپیکٹیسن اور تھنکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں پر اگر سپر ہیرو فلم ہے تو بڑی بڑی بلڈنگ سے گرتی ہوئی دکھائی دیں بڑے بڑے سیٹ ہمیں دکھائی دیں چاروں طرف اتنی زیادہ توڑ فوڑ ہو جسے دیکھ کر لگے کہ فلم کا بجٹ بہت زیادہ ہے فلم کی کہانی اس کا سکرین پلے اور کیریکٹرز اتنے زیادہ کنونسنگ ہے کہ اس سے آپ بہت اچھے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں فلم میں دکھائی جانے والی چیزیں اتنی زیادہ ریالیشٹک رکھی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے حالانکہ پہلے فلم کو سینیما گھروں میں ریلیش کرنے کا پلان کیا گیا تھا لیکن بعد میں آگے چل کر دیس بھر میں کوبیٹ کی بجے سے بند پڑے سینیما ہال کو دیکھتے ہوئے یہ ڈائریکٹریلی نیٹ فلیکس پر ریلیش کی گئی ہے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بیسل جوسف نے جن کی ایج ابھی ماتر 32 سال کے آس پاس ہے اور اتنی کم ممر میں انہوں نے اس بہترین فلموں کو بنایا ہے ایک چلی بیسل جوسف ایک انجینئر تھے اور انہوں نے اپنے کیڈیئر کی سروعات کو شارٹ فلم میں ڈائریکٹ کر کے اور ان میں ایکٹنگ کر کے کی تھی اور فلم میں مننال ملڈی کے پہلے وہ کنجی رامائے نم اور گو تھا جیسی بہترین فلموں کو ڈائریکٹ کر چکے تھے فلم میں ہمیں نظر آئے تھے ٹوبینو تھومس، گرو سومہ سندرم، عجیو برسیز، فیمینہ جارج اور سیلی کی سور فلم کی سٹوڑی لکھی تھی ارون انیر الدھن نے پروڈوس کیا تھا سوفیہ پول نے میوجک تھا سوسین سیام کا اور بہترین سینیمیٹو گرافی تھی سامیر تاہر کی اور فلم کو چوبیش دسمبر چند دوہجار اکیس کو کرسماس کے ٹائم پر ڈائریکٹ ریلی نیٹ فلکس پر ریلیش کیا گیا تھا فلم میں مننال ملڈی کے ریلیش ہوتے ہی اس کو بہت سارے پوجیٹیو ریویوز میں لیک اٹکش نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اور آڈینس نے بھی کافی پسند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ملیالم سینیما کی پہلی سوپر ہیرو فلم کی چرچائیں پورے دیس بھر میں ہونے لگیں فلم کی پاپلارٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کو آئی ایم ڈی بی پر بھی لگ بک چوبیس ہزار تھے بھی زیادہ لوگوں نے ایٹ پائنٹ ون آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے ایکچولی فلم کی سٹوری کا آئیڈیا آنے سے لے کر فلم کے بننے اور ریلیز ہونے تک میں لگ بک تین سال سے زیادہ کا سمعہ لگ گیا تھا فلم کی سٹوری کا آئیڈیا ارون انیرودھن کے دھماک میں سن 2018 میں آیا تھا جو آئیڈیا اس ٹائم پر انہوں نے فلم کے ڈائریکٹر بیسل جوسف کو سنایا اور انہیں بھی یہ آئیڈیا کافی پسند آیا لیکن یہ ساری چیزیں پسند آنے کے باوجود بھی یہ پرابلم تھے کہ فلم کو ایکجیکیوٹ کیسے کیا جائے گا کیسے ملیالم سینیما میں ایک سوپر ہیرو کو فلم میں بہت ہی کنونسنگ طریقے سے دکھایا جائے گا ایک سوپر ہیرو فلم کے لیے اتنا سارا بجٹ کہاں سے آئے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں اس ٹائم پر بیسل جوسف سوچ رہے تھے اور انہیں اس ٹائم پر ایسے پروڈوسر کی ضرورت تھی جو کہ ان کے اوپر بھروسہ کر کے فلم میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے ایکچولی فلم کی پلاننگ کو لے کر ہو رہی یہ ساری چیزیں کوبیڈ کے پہلے تھیں اس ٹائم تک سن 2018 میں کوبیڈ آیا نہیں تھا اور ساری چیزیں ایک دم نورمل ہو رہی تھیں ڈائریکٹر بیسل جوسف اور ٹوبینو تھومس کافی اچھے دوست تھے جو کہ اس کے پہلے بھی گودھا نام کی فلم میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے اور بیسل جوسف نے فلم کی کہانی کا یہ آئیڈیا ٹوبینو تھومس کو سنایا اور ملیالم سینیما میں یہ سپر ہیرو بالا آئیڈیا انہیں بھی بہت زیادہ پسند آیا اور وہ اس میں کام کرنے کے لیے ترنت تیار ہو گئے اس کے بعد بطور پروڈوسر بیسل جوسف سوفیہ پول سے ملے اور انہیں فلم کی سٹوری کا آئیڈیا سنایا حالانکہ پہلے تو سوفیہ پول کو لگا کہ ملیالم سینیما میں سپر ہیرو فلم نہیں چل پائے گی اس پجے سے سٹارٹنگ میں تو انہوں نے اس میں کچھ خاص انٹریسٹ نہیں دکھایا لیکن سوفیہ پول کے بچے سپر ہیرو کے بہت بڑے فین ہیں تو انہیں کے بچوں نے بھی اپنی ماں سوفیہ پول کو بولا کہ یہ سپر ہیرو فلم انہیں بنانی چاہیے کیونکہ آج کل نئی جنریسن کے بچے سپر ہیرو فلم دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ملیالم سینیما کا ہمارا خود کا سپر ہیرو ہوگا ان ساری چیزوں کے بعد سوفیہ پول یہ فلمیں پروڈوس کرنے کے لیے تیار ہو گئی بیسل جوسف نے فلم میں ایک سپر ہیرو کے علاوہ دوسرے سپر ہیرو کے کردار کے لیے تمیل سینیما کے جانے مانے ایکٹر گروہ سومس اندرم کو اپروچ کیا جن کی سن دوہجار سولہ میں آئی فلم جوکر میں بیسل جوسف کو ان کا کام بہت زیادہ پسند آیا تھا اور فلم میں سیبو کے اس نیگٹیب کردار والے سپر ہیرو کے طور پر انہیں اپروچ کیا گیا اور وہ بھی ترنت اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس طرح ایسے فلم میں منڈال ملڈی کو ملے اس کے دو سپر ہیرو اور فلم کی سٹوڑی میں جو مین پائنٹ رکھا گیا تھا کہ آسمان سے دو لوگوں کے اوپر بجلی گرتی ہے اور ان میں سپر پابر آ جاتی ہے ایکچولی دنیا بھر میں ایسے کئی لوگوں کے ساتھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں پر آسمان سے سیدھے ان کی اوپر بجلی گری ہے اور آسمان سے اتنی تیج گڑھگڑا ہٹ کے ساتھ اتنی تیج انرجی والی بجلی گرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ بچے ہیں لیکن آسمان سے ان کی اوپر یہ بجلی گرنے کے بعد ان کی لائف پوری طرح سے بدل گئی ہے جن میں سے زیادہ تر لوگ تو ایسے تھے جو کی ڈپریسن میں چلے گئے کچھ لوگ کومہ میں بھی چلے گئے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سویلنگ ہونے لگی کسی کسی کی پوری یاد داستہ چلی گئی کسی کسی کی ہڈیوں میں بہت زیادہ پین ہونے لگا مسل میں بہت زیادہ پین ہونے لگا اور آلموسٹ جتنے لوگوں کے اوپر بھی بجلی گری ان میں ایک بات بہت کومن پائی گئی کہ آسمان سے یہ بجلی گرنے کے بعد ان کے پورے سریر میں یہ بجلی جیسے ریڈ ریڈ داگ آنے لگے اس چیز کو فلم مننال مرلی میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ بجلی گرنے کے بعد کیسے پورے سریر میں ریڈ داگ آ جاتے ہیں ایکچولی آسمان سے گرنے والی یہ بجلی لگ بک تین لاکھ کلومیٹر پرتی آبر کی رفتار سے نیچے گرتی ہے جس سے لگنے والا سوک ماتر تین ملی سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے لیکن ماتر ان تین ملی سیکنڈ میں لگنے والا یہ سوک اتنا زیادہ ہائی پاور کا ہوتا ہے جس کو آپ کوچھ ایسے فیل کر سکتے ہیں کہ ایک ہائی ٹینسن انڈسٹری لائن سے جو سوک لگتا ہے اس سے لگ بک ڈیر سو گناہ زیادہ سوک آسمان سے بجلی گرنے پر لگتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تین ملی سیکنڈ میں باڈی کو کتنا زیادہ کرنٹ لگتا ہے حالانکہ ایک طرف ہمیں جہاں میموری لاؤس اور ڈپریسن جیسی بہت ساری نیگیٹیب چیزیں دیکھنے کے لیے ملیں وہیں دوسری طرف دنیا میں بہت سارے لوگیں سے بھی تھے جن کے اوپر بجلی گرنے کے بعد ان کی پوری جندگی بدل گئی ان کی لائف میں کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں جو اس کے پہلے انہوں نے کبھی فیل نہیں کی جیسے لگ بھگ 62 سال کے ایڈوین ای روبنسن کی لائف میں ہوا ایکچولی ان کے ساتھ ہوئے کچھ سال پہلے ایک حادثے میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور اس ٹائم پر تو انہوں نے دوبارہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی امید ہی کھو دی تھی لیکن اس کے کچھ سالوں بعد جب آسمان سے یہ تیج بجلی ان کے اوپر گری تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد انہیں ایک دم سب کچھ کلیر دکھائی دینے لگا اور آواج بھی بہت زیادہ سنائی دینے لگی یہاں تک کہ انہیں کچھ دور تک کی آواجیں بھی ساف ساف سنائی دینے لگیں ٹونی سکوریا جو کی ایک ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے امریکہ میں رہنے والے ٹونی سکوریا کے اوپر جب آسمان سے یہ بجلی گری تو ان کے پورے سریر میں یہ ایسے ہی لال داگ آ گئے کچھ ٹائم بعد اچانک سے ان کے دماغ میں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا وہ اٹھے اور اچانک سے پیانو بجانے لگے ان کے آس پاس کے لوگ انہیں اس طرح سے پیانو بجاتے دیکھ بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ ٹونی سکوریا جو کی اس کے پہلے تک ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے انہوں نے پیانو پر کبھی ہاتھ تک نہیں رکے تھے لیکن یہ آسمان سے بجلی گرنے کے بعد وہ اچانک سے اتنا اچھا پیانو بجانے لگے اس ٹائم پر ان کے اندر آیا یہ اچانک سے نیا پریبرتن دیکھ کر سب لوگ بالکل حیران تھے اور آگے چل کر تو وہ امریکہ کے بہت سارے کانسٹ میں ایسے ہی پروفیشنلی پیانو بجانے لگے تھے اس کے علاوہ امریکہ کے روئی سو بیلین کو تو چلتا فڑتا لائٹننگ روڈ کہا جاتا ہے یہ نام انہیں اس لیے دیا گیا کہ ان کی پوری لائف میں ان کے اوپر ٹوٹل سات بار آسمان سے بجلی گری ہے اور ساتوں بار ہی آسمان سے اتنی تیج بجلی ان کے اوپر گرنے کے بعد بھی وہ ہمیسہ بچ گئے بہت ہی کم ایسے ریئر لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر آسمان سے بجلی گرتی ہو لیکن کسی کے اوپر بار بار ٹوٹل لائف میں سات بار بجلی گری ہو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس سے بھی انٹریسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اس کو لے کر روئی سولیبن کا نام گنیج بوک آف ورلڈ میں ریکارڈ کیا گیا ہے تو اس طرح ایسے ایسے دنیا بھر میں بہت سارے لوگ تھے جن کے اوپر آسمان سے بجلی گری اور وہ سربائیب کر گئے فلم مننال مللی میں بھی کچھ کچھ ایسے ہی انسیڈنٹ کو ریفرنس بنا کر فلم کی پوری کہانی لکھی گئی تھی جو کی کافی حد تک انوینسنگ تھی کہ آسمان سے بجلی گرنے کے بعد کسی کے اندر اتنی سپر پاور بھی آ سکتی ہیں فلم کے ڈائریکٹر بیسل جوسف نے بتایا کہ وہ کافی حد تک فلم چھوٹا چیتن سے بھی انسپائرڈ تھے جہاں پر بھی ہمیں کچھ ایسے ہی پاور دکھائی جاتی ہیں فلم کی پوری کی پوری سوٹنگ کیرلا اور کرناٹکا کے آسپاس کی لوکیسنس پر کی گئی ہے سن 2018 سے لے کر سن 2019 تک فلم کو لے کر پوری پری پلاننگ کی گئی فورن سے کچھ اچھے VFX آٹیسٹ اور ایکسن کوریو گرافر بلائے گئے بیسل جوسف نے یہ فلم سٹارٹ کرنے کے پہلے پوری VFX ٹیم کو فلم کے ایک ایک سینی کی بارے میں ڈیٹیل سے بتایا اور ان سے پوچھا کہ وہ اس میں اور کیا ایکشٹرہ کر سکتے ہیں کس طرح سے اور کہاں کہاں سے پوری فلم میں VFX یوچ کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر پوری فلم کے ایک بہت بڑا سٹوری بورڈ بھی تیار کیا گیا جسے سٹوری بورڈ میں فلم کے ایک ایک سین کو لے کر سکیچ تیار کیے گئے کیرلا میں فلم کے لیے پورے ایک گاؤں کا سیٹ لگایا گیا جہاں پر فلم کے میکجمم سین سوٹ کیے گئے ہیں کوچی کے کاکہ نڑ میں یہ بس والے بہت سارے VFX سے سین سوٹ کیے گئے جہاں پر کافی کم بجٹ کے چلتے بھی ان VFX سے سین کو بہت اچھے سے سوٹ کیا گیا فلم میں جیسن اور شیبو کا ایک چیجنگ والا سیکوئنس بھی رکھا گیا تھا جہاں پر یہ دونوں ہمیں روڈ پر دولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایکچولی اگر اس رننگ والے سیکوئنس کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ دونوں ہمیں آگے دولنے کے ساتھ ہی ساتھ ہلکے ہلکے آگے کی طرف سلائیڈ ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں جس سے کی دیکھنے میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ سپر ہیرو دول رہے ہیں ایکچولی اس رننگ والے سین کو کچھ ایسے سوٹ کیا گیا تھا کہ ان دونوں کے نیچے ہی ایک ایک سیٹ رکھی گئی تھی اور اس سیٹ کو کار سے باندھ کر اس کو کھینچا جا رہا تھا اور یہ دونوں اس کے اوپر دول رہے تھے اور بعد میں ایڈیٹنگ کے ٹائم پر اس نیچے والی سیٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ دونوں ہمیں کچھ ایسے سلائیڈ کرتے ہوئے دولتے دکھائی دیتے ہیں ایکچولی اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ایسے ہی سلائیڈ کر کے دولنے والا سین ہمیں فلم رابن میں بھی دیکھنے کے لیے ملا تھا اسی چیجنگ والے سیکونس میں ہمیں ایک چھوٹے سے سین میں فلم کے ڈائریکٹر بیسل جوسف بھی نہ جاراتے ہیں آپ نے ساید انہیں اس کے پہلے نوٹس نہیں کیا ہوگا لیکن اس سین میں یہاں پر جو بھاسند دے رہے ہیں وہ فلم کے ڈائریکٹر بیسل جوسف ہی ہیں پوری فلم میں ٹوبینو تھومس کے ٹوٹل چار لکھ رکھے گئے تھے جس کے لیے بلکل بھی پروسیسٹک کا میک اپ نہیں ہوا تھا پوری فلم کے دوران ٹوبینو تھومس نے ریال میں یہ لکھ رکھے تھے فلم کی سوٹنگ کو بیچ میں کئی بار کوبیٹ کی بجائے سے روکنا پڑا اس بجے سے یہ فلم ڈیلے ہوتی چلی گئی فلم کے بہت سارے سین کیرلا کے وائناڑ علب پو جا اور کرناڑکا میں حسن کے آس پاس کی لوکیشن پر فلم آئے گئے اور جیسے تیسے یہ فلم بن ہی رہی تھی کہ فلم کو لے کر ایک اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ایکچولی فلم کے کلائمیکس سین کو سوٹ کرنے کے لیے کیرلا میں کیلیڈی کے پاس میں ایک بہت بڑا سیٹ لگایا گیا تھا یہ ایک ٹیمپریری چرچ کا سیٹ تھا جہاں پر فلم کا پورا کا پورا کلائمیکس سوٹ کیا جانا تھا مہینوں کی محنت کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے دن رات مل کر اس پورے چرچ کا سیٹ تیار کیا اس پورے سیٹ کو لگ بھگ پچاس لاکھ روپے میں تیار کیا گیا تھا لیکن چرچ کا یہ پورا ٹیمپریری سیٹ تیار ہو جانے کے بعد وہاں پر آس پاس کے بجرنگ دل اور انتراشتی ہندو پرشد کے بہت سارے لوگوں نے مل کر فلم کا یہ پورا سیٹ توڑ دیا اور لگ بھگ پچاس لاکھ روپے کی قیمت میں بنائے گئے اس سیٹ پر فلم کی سوٹنگ نہیں ہو پائی اس سے فلم کے میکرز کو بہت بڑا جھٹکہ لگا کہ آخر ان کا یہ اتنا بڑا سیٹ کیوں توڑ دیا گیا ہے تو بعد میں اس ریجن کا پتا چلا کہ جہاں پر فلم کی سوٹنگ کی پرمیسن دی گئی تھی اور جس میدان میں یہ ٹیمپریری چرچ کا سیٹ لگایا گیا تھا اس سے تھوڑی ہی دوری پر مندر تھا اور جہاں پر یہ چرچ کا سیٹ لگایا گیا تھا وہاں پر دسہرہ اوتسو منایا جاتا تھا اس وجہ سے اس پورے معاملے میں بجرنگ دلوالوں اور انتر آشتی ہندو پرشدوالوں کا یہ کہنا تھا کہ اس سے ان کی دھارمک بہاونایں آہات ہو رہی ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس کو توڑا ہے حالانکہ اس کو لے کر بعد میں نیوج میں بہت ساری خبریں سامنے آئیں ان لوگوں کے خلاف کمپلین بھی کی گئی اور بہت سارے لوگوں کو اریشٹ بھی کیا گیا لیکن ایک تو ویسے ہی فلم مندر مللی کا بجٹ اتنا کم تھا اوپر سے اتنا زیادہ لوس اور ہو گیا حالانکہ بعد میں کرناڑکا کے حسن میں فلم کے کلائمیکس سین کو فلم آیا گیا تھا اور فلم کے کلائمیکس میں جو بڑا سا چرچ دکھایا جاتا ہے وہ سیتھلی روجری چرچ ہے جو کی واقعی میں بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے اور اس طرح سے پورے فلم کے کلائمیکس سین کو یہی پر فلم آیا گیا تھا فلم مندر مللی میں دکھائی جانے والی کہانی لگ بھگ نبے کے دسک میں سیٹ کی گئی تھی حالانکہ اس کے بارے میں فلم میں بتایا نہیں جاتا ہے لیکن فلم کے کچھ سین دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے جیسے جیسن کے روم میں اگر آپ دھیان سے پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو سن 1998 میں آئی آمر کھان کی فلم گلام کا پوسٹر لگا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے فلم مندر مللی کو ملے ہر طرف سے اتنی اچھے ریسپونس کو دیکھتے ہوئے اس کے سیکویل کا بھی پلان کیا جا رہا ہے اور اب آنے والی فلم مندر مللی ہمیں ایک بہت بڑے اسکیل پر دیکھنے کے لیے مل پائے گی جہاں پر اب اس کے سیکویل کا بجٹ کافی جادہ ہوگا آپ کا فلم مندر مللی کے بارے میں کیا کہنا ہے اور یہ فلم آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور نیچے ڈسکرپسن میں دیگئے لنک پر جا کر ایک بار رمی سرکل کو جرور چیک کیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ